السلام علیکم کیسے ہیں سب آج ہم بنائیں گے دال شامی یہ میں نے ہاف کے جی چکل لیا ہے چیسٹ کا اس میں دو بڑی لائچی ڈالی ہیں اور اس میں ہم دال جی نہیں ڈالیں گے میرے پاس یہ چھوٹی تھی میں نے چھوٹی ڈال دیا بڑی ایک ڈال سکتے ہیں اور اس میں نمک ایٹ کر کے اور ایک گلاس ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم تین منٹ جو ہے نا وہ پریشر میں سیٹھی لگوائیں گے کہ یہ ہمارا گوشت گل جائے یہ ایسے بنانے سے شامی بہت مزقی بنتی ہے دیکھیں جی میں نے دال تھی ہاف کے جی وہ میں نے اس کو بھگو کے رکھا ہوا تھا ہاف ہورنس کو جو ہے ہم نے بھگو لیا تھا کہ یہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں جی میری تین منٹ کی سیٹھی لگ گئی تھی اس کے اور یہ میں چکن نکال لوں گے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اسی پانی میں جو ہے وہ ہم دال کو ایٹ کر دیں گے اس کا پانی ہم نے سٹین کر لیا اور یہی جو دال ہے ہم اسی پانی میں یکنی والے پانی میں ایڈ کر لیں گے اور ہم لسن ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں اس کو بھی ہم بند کر دیں گے اور اب اس کو بھی صرف تین منٹ لگوانے سے زیادہ نہیں لگوانے برنا پھر شامیہ اچھی نہیں بنیں گی یہ مارا چکن تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ہم دال کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہماری دال بلکل گل جو کی ہے یہ بہت مزقی بنتی ہے ایسے دال دال شامی جو ہے وہ بہت مزقی بنتی ہے ریشے دار بنتی ہے بہت سوپ یہ دیکھیں میں نے دو پیاس لیا ہرا دنیا لیا پودینہ لیا یہ لال مرچے لیے میں نے فریش والی اور گرین مرچے لیے یہ ہماری دال تھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ماری دال بھی تھنڈی ہو چکی ہے ہماری چکن کے ریشے بھی کر لیے اب ہم اس میں جو ہے مسالہ وغیرہ بھی ڈال کے اس کو ہم مشین میں سے گزار لیں گے پہلے ہم سب سے پہلے ہم اس کو اندر دال ڈال لیں گے ڈال کو نکالیں گے اس کی اوپر ہم چکن ڈالیں گے چکن ڈال کے ہم اس کو مشین سے نکال لیں گے اور ساہ ساتھ ہمundo ہے پیال مرچے اور دنیا ہم اس کو ساہ ساتھ نکالتے جائیں گے کہ اس کے اندر ہیimiٹس ہوتا جائیں یہ بہت مزے کی شامیہ بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اس کا ٹیست جو ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ جو لال مچے ہیں نا فریش والی اس سے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان کا دوسری مچے ہم ڈالنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کچھی کچھی ذائقہ آتا ہے اور لیکن اس کا جو ہے وہ کچھا کچھا ذائقہ نہیں آتا یہ بہت یونیک سٹائل سے ہے وہ بہت سوفٹ ہے اور آپ یہ ضرور بنائیے گا یہ بہت اچھا ہم ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ بھی آٹ کرتا جائیں گے پودینہ دھنیا کہ یہ وہ ساتھ ساتھ اس میں مکس ہو جائیں گے دیکھیں جی پیاز بلکل اپنا پانی نہیں چھوڑا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ پانی چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ چوپر میں جوتا ہے نا وہ اس میں چھوڑتا ہے ہم نام اس میں پیاز جو ہے وہ گلائیں گے پہلے ہم اس کو مشین میں سے ہی گزاریں گے وہ ٹیسٹی نہیں بنتی ایسے کچھا مسالہ جو ہے وہ ٹیسٹی کو دیکھیں جی ہم لوگوں نے اس کو کر لی ہم نے نمک ڈالا آپ اس بے ضرورت اپنا ذاکے کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں ہم نے زیرا ایڈ کیا ہے ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون بس اور انڈا ایک ڈال دیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا اب اس کو اچھے سے ہم گوندے سے آٹا گوندے اچھے سے اس کو مکسر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے یہ بہت اچھا بنے گا اس کو ہم اس کے بعد ہاف ہونڈ کے لیے اس کو جو ہے فریج میں رکھیں گے یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائیں اس میں جو انڈا وغیرہ ڈالا ہے وہ صحیح میں سٹیبل ہو جائے ڈال کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد آدھے گھنڈے کے بعد ہم نے یہ نکالا ہے ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے بہت ایزی ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت زیادہ آپ ضرور ٹرائے کریں میری اس ریسپی کو بہت مددار بنتی ہیں آپ کو اگر اچھی لگی ہیں تو میرا چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے لئے انجازت دیں جی اللہ حافظ